بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں بنانے لگا ہوں سینڈوچ سینڈوچ کے لئے جو چیزیں مجھے ضرورت ہیں ان میں بریڈ چکن کے ریشے ابلیوی دال چلی ساس پیزا ساس جو ہم نے خود تیار کیا ہے اور حسب زرورت گھی سینڈوچ بنانے کے لئے دال کو پہلے ہلکا سا فرائی کرنا ہوتا ہے تبے پہ ایک سے دو چمچ گھی کے ڈال لیں گھی گرم ہونے کے بعد اوپر سے میش کی ہوئی دال ڈالیں دال کو ہلکا سا فرائی کر لینا ہے بہت زیادہ فرائی نہیں کرنی کیونکہ یہ پھر کرسپی ہو جاتی ہے اور سینڈوچ کے اندر لگتی نہیں ہے دال فرائی ہونے کے دوران آدھا پیزا ساس اس کے اندر شامل کر دیں گے دونوں کو اچھی طرح مکس کریں اور ساتھ ساتھ فرائی کرتے رہیں پیزا ساس مکس ہونے کے بعد اب اس میں جو چکن تھا چکن کے ریشے وہ شامل کر لوں گا اب اس فرائیٹ بیٹر میں چلی ساس کے دو چمچ ڈال لیں چلی ساس کو اس بیٹر کے اندر اچھی طرح مکس کر لینا ہے چلی ساس مکس کرنے کے بعد یہ بیٹر مکمل تیار ہے اب اس کو رکھ دیں گے سینڈوچ کے لیے ہمیں انڈے بھی چاہیے تھے انگریڈینٹس میں میں بتانا بھول گیا تھا اب میں دو انڈے بھی لائے ہوں ان دو انڈوں میں ہاف آف ٹی سپون کالی مرچ اور نمک شامل کر کے اچھی طرح بیٹر سے مکس کر لیں گے انڈے کو اچھی طرح مکس کر لیا ہے اپنے ذائقے کے مطابق اگر آپ کو کالی مرچیں نہیں پسند یا آپ زیادہ سپائس ہی چاہتے ہیں تو انڈے میں لال مرچیں بھی شامل کر سکتے ہیں انڈوں کو ایک کھلی پلیٹ میں نکال لیں انڈے پلیٹ میں اس لیے چاہیے ہوں گے کیونکہ اندر بریٹ ڈپ کرنی ہوتی ہے تو پلیٹ میں اچھے سے بریٹ ڈپ ہوگی بریٹ کو میں نے درمیان سے دو ٹکڑوں میں کٹا ہے اگر آپ چاہیں تو اسے ٹرائنگولر بھی کٹ سکتے ہیں جس طرح آپ کو اچھی لگے بریٹ پہ ہلکا سا پیزا ساوس لگا لیا ہے دوسرے سلائس پہ جو ہم نے بیٹر تیار کیا تھا وہ لگانا ہے اب دونوں سلائس کو آپس میں سینڈوچ کی طرح اکٹھا کر لیں تو تھوڑا سا پریس کر دینا ہلکا سا سینڈوچ کو فرائی کرنے کے لیے ایک پین میں تھوڑا سا گھی گرم کر لینا ہے اب سینڈوچ کو مکس کیے ہوئے انڈے میں اچھی طرح سے ڈپ کرنا ہے دوسرے میں اس طرح سے سینڈوچ کو تمام سائڈوں سے اچھی طرح پکا لینا ہے جب آپ کو لگے کہ سائڈوں سے کرسپی ہو گیا ہے تو اس کو آئل میں سے نکال لینا ہے اگر آپ کے پاس موزریلا چیز ہو تو وہ بھی اینڈے کے آمیازے میں مکس کر لیں اس سے سینڈوچ میں بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو یہ تیار ہے زبردست قسم کے سینڈوچ اپنے ذائقے کے مطابق کیچپ یا چلی ساس کے ساتھ سرب کریں آپ بھی اس ریسپی کو گھر پہ ضرور ٹرائی کریں ریسپی اچھی لگے میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں سبسکرائب کریں